یمنا زیدی کا نئے سال میں بڑا سرپرائز اداکارہ یمنا زیدی ٹی وی کے بعد اب سلور سکرین پر بھی قدم رکھنے کو تیار جنہوں نے اپنی پہلی فلم کا پوسٹر شیئر کر دیا یمنا زیدی کا تعلق پنجاب کے شہر عرف والا سے ہے انہوں نے کیریئر کا آغاز دوہزار پانچ میں کیا تھا لیکن انہیں شہرت دوہزار بارہ میں ڈائریکٹر امین اقبال کی سیریل تھکن سے ملی جس کے بعد وہ اب تک بے شمار سوپر ہٹ ڈرامو میں کام کر چکی ہیں ڈرامو کے بعد اب وہ پہلی بار فلمی دنیا میں انٹری کے لیے تیار ہیں پاکستانی فلم میں کاس کیے جانے سے قبل مئی دوہزار بائیس میں یمنا زیدی پاکستانی نیاد امریک کی ہدایتکار اجمل زہیر کے عرف ماحول پر بنائے جانے والی انگریزی فلم کریسٹر اینڈ نائٹ سٹالین میں کاس کی گئی تھی انسٹاگرام پر یمنا زیدی نے اپنی فلم نایاب نام یاد رکھنا کا موشن پوسٹر شیئر کرتے ہوئے لکھا میں پاکستان کے لیے اپنی پہلی پیچر فلم نایاب کا ٹائٹل موشن پوسٹر شیئر کرتے ہوئے بے خط پرجوش ہوں اس فلم کا خیال اور تشکیل میرے دل کے بہت قریب ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فلم نایاب نام یاد رکھنا سے ڈیبیو کرنے والی یمنا زیدی فلم میں کرکٹر کا کردار نبا رہی ہیں یمنا زیدی کے ساتھ فلم میں تھیٹر کے منجے ہوئے اداکار فواد خان لیڈ رول کر رہے ہیں فواد خان اس سے قبل ایک آٹھ فلم جیون ساتھی میں کام کر چکے ہیں اس فیچر فلم کے ڈائریکٹر عمیر علی جبکہ پروڈیوسر رومینہ عمیر اور عمیر عرفانی ہیں فلم کا سکرین پلے علی عباس نقبی اور باست نقبی نے لکھا ہے فلم جعوید شیخ نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے فلم کی پہلی جلک میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلم کی کہانی کراچی کی ہے جس میں پس منظر میں یمنا زیدی کی آواز آتی ہے اکا تم دیکھنا ایک دن پوری دنیا کو کہتا سنو فلم روان برس کے آخر میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی دوسری طرف معروف فنکاروں کی طرف سے یمنا زیدی کو مبارک بات کے پیغامات مل رہے ہیں جن میں اداکارہ کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے مایہ علی رمشہ خان اور وجاہد روب سمیت بھوز سے دیگر فنکاروں نے یمنا کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سواب کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں